بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا پھر اسے توڑ دینا تو کیا اس میں کفارہ لازم آئے گا یا نہیں دیکھئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں آئے گا اور یہ قسم قسم شرعی نہیں ہے لہٰذا اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی تو قسم بھی نہیں ہوئی توڑ دی تو کفارہ بھی نہیں ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عجبی ضرور ہوئی اس لیے کہ آل حضرت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی سے اس مسئلے کو پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اگر کسی نے توڑ دی تو کوئی کفارہ نہیں ہے البتہ بیعت بھی ضرور ہوئی کیا بیعت بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسم کھانے کے لیے انتخاب کیا تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا جانا اور اگر یہ ہلکا جانا آپ کے مرتبے اور مقام نبوت کے اعتبار سے اختتر کفر ہو جائے گا لیکن یوں ہی بس جلد وازی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قسم کھا لی تو یہ قسم توڑ دی تو کفارہ لازم نہیں آئے گا یہ مسئلہ فتاوہ ہندیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر اکیابن سے ترے پت تک یہی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا کیسا جواب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اگر کسی نے کھالی اور توڑ دی تو کفارہ لازم نہیں آئے گا اگرچہ یہ بیعت بھی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے امید ہے کہ مسئلہ بہت آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے ہر بات پر قسم کھانا یہ انسان کے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے تو ہمیں چاہتے ہیں کہ کوئی بات کہیں بغیر کسی قسم کے کہیں اور سچ بولیں جو انسان سچ بولتا ہے اسے کہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو جھوٹ بولتا ہے اسے قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے اور سچ کو اپنا لیا جائے جب ہر جگہ سچ بولا جائے گا تو قسم کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اللہ تعالی صدو ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالی عالم بالصباب